جب انیس سو تراسی چوراسی میں اس طرح کے سکیندر اور راج کے سمبندوں کو لے کر بارم بار سممیلن ہوئے راجنیتک دلوں کی مانگ ہوئی یہ بات دوسری ہے کہ کل تک وہ راجنیتک دل ستہ میں تھے تو ان کی سوچ کچھ اور تھی اور وپکش میں ہوتے ہوئے ہی وہ دوسرا راک گانے لگے یہ ستھتی لگ بھک سبھی پارٹیوں کی رہی ہے چاہے وہ راشتری ستر کی پارٹیاں کانگریس بھارتی جنتہ پارٹی ہو یا خیطری پارٹیاں ہو جہاں ستہ بنام وپکش کے رہتے پارٹیوں نے اپنی سوچ اپنا پیترہ بدلا اپنے سواہد کے لیے پر تتہ تو تھا کہ سینٹر سٹیٹ ریلیشنز کو اور مدھور بنانے کی جرد تھی بہتر بنانے کی جرد تھی اور اس میں کروں کے وطرن کو لے کر اور کیندری کرن کو لے کر جو مدھے بار بار اٹھ رہے تھے اس پر پنے ریکشن کی جرد تھی اس بڑھتے ہوئی مانگ اور دباؤ کے مددے نظر ایسی ستی ہوئی کی انتتہ 1983 میں ہی ایک کمیشن ایک آیوگ بنایا گیا اس آیوگ کے ادھاکس تھے بھوتپور نیادھی شری آر ایس سرکاریا سنگ اور رج سرکاروں کے بیچ جو انیک پرشن اٹھ رہے تھے ان کو لے کر جو ویبادت ستیتی اتپن ہوئی تھی اس پر پنر وچار کے لیے سرکاریا کمیشن بیٹھایا گیا تو کمیشن کی ستھاپنا 1983 اس کے ادھاکش مکھی نیادھیش بھوتپور نیادھیش آر ایس سرکاریا اور اس کا ادھاکش تھا رج اور کیندر کے مدھ انیک پرشنوں کو لے کر اتپن ہوتے ہوئے ویباد اور ان ویبادوں پر پر پنر وچار کے ساتھ آوشکتہ بدلاؤ کی ضرورت یہ جو سرکاریا آیوگ کا گھن کیندر سرکار نے کیا ارثہ تدکالین کیندر سرکار جو کانگریس کی تھی یہ تین سردسی آیوگ تھا اور اس میں کیندر اور راجیوں کے مدھ ودیہ سمبند اور راجیوں کی سوایتتہ پر سمدھان کی پریدھی میں وچار کرنے کے لیے سجھاؤ دینے کا کام اور ساتھ یہ بات سپشٹ کر دی گئی سرکاریا کمیشن کو کہ سرکاریا کمیشن ورطمان سمبندھان کی پریدھی میں ہی سجھاؤ دے گا کسی طرح کا آدھار بھوت پریورتن سمبندھانک دھانچے میں پرستاویت نہیں کرے گا کیونکہ اس کی جورت ہی نہیں تھی جیسا کہ شریف ایم وی پائلی نے بھی کہا ہے تو اسی سمبندھان کے انترکت ایسا کیا کیا جائے وشیش کر ودیہ سمبندھوں میں اور راجیوں کی سوایتتہ کے سمبندھ میں جو ان دونوں کے بیچ میں سمبندھ سدھارے یا سرکاریا کمیشن کا ایک دائرہ تھا سرکاریا کمیشن نے کیا پرستاو دیا انترکتا اس کے پرستاو کیا رہے یاد رکھیں تین سدھسی آیوگ نے پانچ ہزار پرنٹڈ پریشتھوں کی ریپورٹ سبمیٹ کی فائف تھاؤزن پیجز اور یہ کب سبمیٹ کی اپنی ستھاپنا کے پانچ ورش بعد ارثات لگبک پانچ ورش تک سرکاریا کمیشن کے سدھسیوں نے راجی کے اندر سمبندھوں کو لے کر گہن وچار کیا گہن ادھیان کیا گہن پرامرش کیا اور پھر ایک ریپورٹ بنائی جو انہوں نے جنوری 1988 میں سبمیٹ کی سرکار کو کیا تھا اس میں سجھاؤ پہلی بات وقتی ادھکاروں کو ویاپک کرنے کا راجیوں کے وقتی ادھکاروں کو ویاپک کرنے کا سجھاؤ دوسرا راجیوں کو کچھ ادھک ادھکار دینے کے لیے سمبندھان میں سنشو دھن تیسرا راجیوں کو نگم کر آئے کر اور اتپادن کر میں جیادہ حصہ ملنے کا پراؤدھان چوتھا سمبندھان کی دھارہ پچیس دو کیا انترگت راجیوں کی سوچی کے سنشدی کانون کو بدلانے کا جو پراؤدھان ہے جس کی تین ورش سیما ہوتی ہے اس پر نیانترن ایسے کانون پر تین ورش کی سیما کا پراؤدھان کیسے کانون پر راجیوں کی سوچی کے سنشدی کانون کو بدلوانے کا پچیس دو کے انترگر پانچوہ اچھا یہ پانچوہ جو تھا سنگیز سرکار کی سوچی میں بدلاؤ وشیوں کی سوچی میں بدلاؤ اور یہ جو پانچوہ مددہ تھا وشیوں کی سوچی میں سنگیز سرکار کی سوچی میں بدلاؤ اس میں مکھی کارن بتایا گیا تھا کہ کرا دھان ادھکاروں کے علاوہ شیش وشی راجی سوچی میں رکھے جا سکے ارثات راجیوں کو جیدہ وشی دیے جائیں ایسا پرستاوت تھا چھٹوہ آیو کا مطہ کہ سنگ جو ہے وہ راجیوں کے ادھکاروں کو ہڑا پرہا ہے راجیوں کے ادھکاروں پر اس کا نیانترہ دنوں دن بڑھتا جا رہا ہے اس لیے جرورت اس بات کی ہے کہ سنگیز سرکار سویم کو نیانترد کرے سویم کو نیانترد کرے اور سمویدھان کو صحیح بھاونہ سے اپنائے ارثات سرکاریہ کمیشن اس بات سے سہمت تھا کہ سنگ بنام ایک آتمک ویوستہ میں ایک آتمک ویوستہ بہت زیادہ بلوتی ہوتی جا رہی ہے ویسے ہی سمویدھانیک روپ سے بلوتی تو تھی لیکن ویابارک دشتی سے بھی اور ان جریوں سے بھی سنگی سرکار کا دب دبا بڑھتے جا رہا ہے تو اس کا انروت تھا یہ چھٹما اس کا جو بندو تھا کہ اس نے کیندر سرکار سے نروت کیا کہ وہ اپنے کو نیانترت کرے سمویدھان کو صحیح بھاونہ سے اپنائے ساتوہ اس کا کہنا تھا کہ سنگی سرکار راج ویشے کی سوچی کو سموورتی میں لانے کا پریاس نہ کرے آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا کہ پہلے پور میں سرموورتی سوچی میں چھین سٹھ ویشے تھے ایک سٹھ ویشے تھے بعد میں اسے چھین سٹھ کیا گیا راج سوچی کے کچھ ویشیوں کو ہٹا کر سموورتی میں لائے گیا شکشہ راج کا ویشے تھا اس میں کوئی دو مت نہیں ان کو لانے کی جرورت تھی اس لیے لائے گیا لیکن بھے اس بات کا تھا جس طریقے سے کیندر راجیوں پر بڑھا رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دن سنگھات مکشالی کا یہ مول بھو جو ڈھانچا ہے وہی چرم راج آئے تو یہ چیتابنی تھی کہ اندر سرکار کو سرکاری یا کمیشن کی راجیوں کے ویشے کو سموورتی سوچی میں لانے کا پریاست نہ کریں ہدایت تھی ایک سجھا اور تھا سرکاری کمیشن کا کہ ایسے سنسدی قانون ہے جس میں ستھانی نکائیوں کی نروی کی ویوستہ ہو اور آیو چاہتا تھا کہ ایسا قانون بنائے کہ ستھانی نکائیوں کے نروی کی نیمیت ویوستہ ہو اور اس لئے راج میں پانچوہ جو انوچھید ہے اس میں بدلاؤ کیا جائے تاکہ چناؤ جو ہیں ستھانی نکائیوں کے نیمیت ہو سکیں تو سرکاری آیوگ کا پرتیویدن اس پرکار بڑا وشترط تھا اس کی پرشت بھومی کو میں نے بتایا اور اس کے پرتیویدن میں کیا کچھ شامل تھا اس کا جکر ہو گیا یہ نہیں سرکاری آیوگ کچھ قدم آگے بڑھتا ہے اور state autonomy کی بات کرتے ہوئے راجیوں کی سویتتہ کی بات کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ سمویدھان کی دھارہ 256 اور 257 میں کارپالکہ کے سنگی سدھانتوں کی سروچتہ کو نہ چھوڑنے کا سجھاؤ ارثات ان دھاراؤں کے تحت جو سنگی سدھانت ہیں وہ جاری رہیں اگلا پرستاؤ راجیوں میں سنگ کے کام کاج دھارہ 258 کے مادیم سے وکیندری کرنے کا سجھاؤ آیوگ نے دیا آٹھوان یوجنہ کی کارپالالی میں سدھار لانے کے لیے راجیوں سے پون اور پرہاوی پرامرش کیا جائے ارثات یوجنہ آیوگ کے ساتھ بہتر کوارڈینیشن ہو بہتر سمجھ ہو یوجنہ آیوگ کی اپیکش اور اچھائیں اور راج کی اپیکش اچھائیں اور اچھائوں میں بہتر تالمل ہو اور اس میں سرکاریہ کمیشن کا کہنا تھا کہ راجیوں کے محتو کو کم نہ آگتے ہوئے اسے ادھک محتو دیا جائے کیونکہ راجیوں کی مانتا ہے کہ بھارتی سمجھان کے پرادھان اور یوجنہ ویسے تو ٹھوس ہیں لیکن اس میں دھانچے گت پریورتن کی جورت نہیں ہے اگلا سجھاؤ سنگ راجی سمبندوں کے سنچالن کے نیموں کا ایک طریقے سے آقلن کیا جائے جسے سنگھی سرکار انوچھے 356 کا دروپیوگ نہ کر سکے منمانے ڈھنگ سے دھارہ 356 نہ لگا سکے میں نے آپ کو پور میں بتایا کہ راجی پال نے بہت بار ایسی گت چالیس ورشوں میں کیندر کو انشانسہ دی کہ راجی کی ستھیتی سمویدھانک ستھر پر گری ہوئی ہے اس تھرطہ نہیں ہے راجنیتی کے ستھرطہ اور اس لیے یہاں راشپتی شاسن لگا جائے راجی پالوں کے دوارہ بھیجے گا ایسے پرتی ویدن راشپتی کے پاس جاتے ہیں اور راشپتی پھر منتری منڈل سے پرامرش کرنے کے بعد اس پر اس راجیوں میں راشپتی شاسن لگا دیتا ہے اور اس راجی کی سرکار ایک طریقے تے بھنگ ہو جاتی ہے اور ویدھان منڈل شکت ہین یہ جو جو پوری کاروائی ہے یہ کاروائی سمویدھان میں دھارہ تین سو چھپن کے تحت کی جاتی ہے دھارہ تین سو چھپن کا بہت در اپیوگ ہوا ہے سرکاری یا کمیشن نے سویم نے پایا کہ گت بارہ ورشوں میں ارثات انیس سو تراسی چوراسی کے پورو کے بارہ ورش یدی لیں سڑھ سڑھ بار راج سرکاروں کو اپدست کیا گیا وہ راج سرکاریں جو چناؤ پرکریہ سے ستہ میں آئی ہیں جن کے چناؤں پر کروڑوں روپے خرچ ہوتا ہے اور جنمت جنتہ کے دوارہ چنی گئی ہیں انہیں برخواس کر دیا گیا بیوین نے کارنوں کے کارن اور برخواس کرنے کا یہ ادھکار کیندر سرکار نے بارم بارس کا پریوک کیا جو بہت خید کا وشہ ہے بارہ ورشوں میں سڑھ سٹھ بار آپ سوچ سکتے ہیں ایک تم ویدھانک جسٹ سے اچت چناؤی پرکریہ سے چنی گئی سرکار کو جنتا کے دوارہ چنی گئی سرکار کو برخواس کر دیا جائے یہ کارن کون سا ہے آپ دیکھیں گے جدی اس کارن پر نظر ڈالیں تو آپ دیکھیں نائی اس اس ستھائی سچی سچی والے کے مدھیم سے ویوادوں پر ستت نظر رکھی جائے اور ان کو حل کرنے کا ستت پریاس ہوتا رہے اس پکار یہ بارہ تیرہ پرستاؤ سرکاریہ کمیشن کے دوارہ دیئے گئے اور بہت اہم تھے راج کے اندر سممندھوں کو لے کر یہ پرستاؤ بڑے اہم تھے اب کیند راج نے کیند سرکار کی بات کریں تو کیند سرکار نے سویم بھی ایک آیوگ گھٹت کیا جسے 1983 کا سرکاریہ آیوگ کہتے ہیں سرکاریہ بھی سی کے ریٹائر جج تھے سامن ایسے جو آیوگ بنتے ہیں اس میں ریٹائر جج کو ہی اس کا ادھیکش بنایا جاتا ہے اس منشا کے ساتھ اس سوچ کے ساتھ جو ریٹائر جج اپنے انبھووں کے آدھار پہ بہت سوچ سمجھ کر نیرن لیں گے ریٹائر جج کسی دل تے جڑے ہوئے نہیں ہوتے ریٹائر جج جو ہیں وہ نیای سنگت باتیں کرنے میں پریپک ہوتے ہیں اس لیے ایسے آیوگوں میں ان کو سوامانتی ادھیکش بنایا جاتا ہے اب ہم دیکھیں کہ ان ویدی ویشے شگیوں نے کیا کیا پرستاؤ رکھے کیا سنتوطیاں دیں راشتری ایکتہ اکھندتہ کے لیے مجبوط کینڈر کی بات ستت روٹ سے ساتھ ہی ان کے جو دوسرے پرستاؤ تھے یہ انہیں جو سمیتیاں ہیں جن کا میں نے پور میں جکر کیا ہے اس سے بلکل وپری تھے ان کا کہنا تھا کہ آل انڈیا سرویس کو اور مضبوط کیا جائے 356 کے اپیوگ کو لے کر سرکاری کمیشن جیسا میں نے پور میں جانے کی کوئی بات نہیں ہے یہ ضرورت ہے لیکن سمحال کر اپیوگ کرنے کی آشکتہ ہے تیسرا کرا دھان کی شکتی کے سمبند میں جہاں ایک اور 75% دھن راجیوں میں بانٹنے کے پرستاؤ آرہے تھے سرکاری کمیشن پش تھا کہ اس کی شکتی سنشد کے پاس ہی سوچی پر کانون بنانے سے پہلے راجیوں سے پرامرش لیا جائے ارثات ایسی ستھی کو سے بچا جائے جس میں ٹکراہٹ ہو اور ٹکراہٹ کی ستھی میں آپ کو معلوم ہے کہ کی کیندر کا کانون زیادہ ہوی ہوتا ہے اور وہ لگو ہوتا ہے لیکن یہاں پر سرکاریہ کی انشانسہ تھی کہ کیندر کے دوارہ ایسی سمورتی سوچی میں کسی طرح کا کانون بنایا جا رہا ہے تو راجی سرکاروں سے پرامرش اوش کر لیا جائے ساتھ ہی راجیوں میں کیندری بنوں کی نیوکت کے لیے کسی طرح کی سہمت کی آشکتہ نہیں مانی دو سو سہتالیس انشانسائیں تھی جس میں ایک سو اچی انشانسائیں سرکار ایوک کا جو مکھ نشکر تھا وہ کیا تھا وہ تھا کہ بھارتی ستھیتیوں میں شدریڑ کی ضرورت ہے اس میں کوئی دو مت نہیں اور یہ شدریڑ کی ضرورت کی ول دیش کی سو تنطر تا ایکتا اور اکھندتا کو اکھنڈ بنائے رکھنے کے لئے جرت نہیں بلکہ راشتری مہد کے جو مول مدوں پر راشتری نیتی کے لئے بھی ضروری ہے راشتری نیتی میں تالمیل کے لئے بھی ضروری ہے ارثات سرکاری یا کمیشن اس بات سے بلکل سہمت تھا بلکہ پرجور سہمت تھا کہ سنگ مجبوط ہو کیندر مجبوط ہو جن باتوں سے سمدھان میں کیندر کی بھومی کا اہم مانی گئی وہ آج بھی پر سنگکھ ہیں اور کیندر آج سممدھوں پر وچار کرتے ہوئے انہیں صدی دھیان میں رکھے جانا چاہیے نشکر یہ نکلا سرکاریہ کمیشن کے پرستاؤں کا کی راجیوں کو کچھ معاملوں میں سوایتتہ دی جائے راجیوں کی وطی سمسیاؤں کا نرہ کرن کیا جائے راجی اور کیندر کے بیٹ کے جھگڑوں کے لیے کچھ اس تھائی ویوستہ کی جائے اس کو نپٹانے کے لیے آدھی آدھی لیکن اس میں کوئی دو مطنی کہ بھارت میں بھارت کے اتحاس کو دیکھتے ہوئے بھارت کی پرشت بھومی کو دیکھتے ہوئے ایک آتمک شاسن کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے ایک اور جہاں اسے دیش کی ستنتر تا اکھنڈ تا اور ایک مضبوط ہوتی ہے وہیں دوسری اور ایک آتمک شاسن کا جو بہت بڑا فائدہ ہے اور وہ ضروری بھی ہے وہ ہے کہ ایک راشتری نیتی ہر مددوں پر بن سکتی ہے راشتری نیتی کو لے کر بہتر تال میل ہوگا کسی بھی مدد پر لے کر جن باتوں سے سمویدھان میں کیندر کی بھومی کا اہم مانی گئی وہ آج بھی ہم ہیں آج بھی پر سنگیخ ہیں اور ان بندوں کو ہمیں ہمیشہ دھیان میں رکھنا چاہیے کہ بھارتی راجنیتی جس ہم سامانے بھاشا میں چلتی پھرتی بھاشا میں پالیٹکس کہتے ہیں پالیٹکس بہت چل رہی ہے ساری پارٹیاں پالیٹکس کرتی ہیں اس کے معنی مولتہ دو وشیوں سے ہیں راجنیتی ویجیان کے ایک وشی چناہ اور پرتی ندھتو جس کا ہم ادھیان پور میں کر چکے ہیں اور ایک وشی یہ ہے سنگ اور راج ان کے سنبند اس انتیم بندو کو سمجھنے کے بعد جس پر میں نے ادھارنوں کے مادہم سے سنبند گھٹناؤں کے مادہم سے سنبندوں کی ویویچنہ کرنے کا پریاس کیا ہے آپ تک پہنچانے کا ان گھٹناؤں کو پہنچانے کا جو پریاس کیا ہے اس سے نشت روپ سے آپ اس راج نیتی کو تتھا کثیت راج نیتی کو بہتر سمجھ گئے اور راج نیتی کے جیوں اور کیندر کے بیچ کھیلے جاتی ہیں کس پرکار کے دعوں پیچ چناؤی راج نیتی میں کھیلی جاتی ہے یہ اب ہم سمجھنے میں سکشم ہی نہیں بلکہ ایک طریقے سے ہم پوری طرح سے ماسٹر ہو گئے ہیں اور وشواس ہے کہ اتنا سمجھنے کے بعد آپ اس بات سے سہمت ہوں کہ بھارت کے سمجھن نرمات کی دور درشتہ کا ہی پرنام تھا جو کی اتنے ویوادوں کے بات بھی اتنی اتنی گھٹناؤں کے بات بھی یہ سمجھن اپنا استیت بنائے رکھا ہے اکھون ہے اور دنوں لوگوں گروپ سے نبھائیں